السلام علیکم کیا حال ہیں آئے ہوپ سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں مزے میں ہیں اللہ پاک کا بہت کرم ہے کہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں روٹین کا ویلوگ ہے اور ریسیپی ویسے بہت زیادہ کچھ سپیشل بھی نہیں ہے آج جو میں کھانا بنا رہی ہوں کوکنگ سے ویلوگ سٹارٹ ہو رہے ہیں کیا کروں ہاؤس وائف ہوں تو کوکنگ کرتے ہوئی نظر آوں گی کچن میں ہی نظر آوں گی یہ تو بہت ضروری ہوتا ہے نا تو بات آگے سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہ کہ میں کہہ رہی تھی آج ریسیپی جو میں بنا رہی ہوں وہ بہت کچھ زیادہ سپیشل بھی نہیں ہے شاید میری لئے نہیں رہی ہے کیونکہ میں اس کو مینی ٹائمز پہلے بنا چکی ہوئی ہوں چلیں کوئی بات نہیں پھر سے بنا بتا دیتی ہوں آپ کو ساست شیئر بھی کر دوں گی کیا بنا رہی ہوں اور کیسے بنا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں چکن جنجر کی ریسیپی اور میں جس طرح سے بناتی ہوں وہ میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہوا ہے اپنے چینل پر اس کی ایک سپیسیفک ایک اس کی ویڈیو ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں ساری ہائی ریسیپی تو یہ میں بنا رہی ہوں چکن جنجر کی وہ ریسیپی جو ریسٹرونٹ سٹائل ہوتی ہے پراپر جو سپیشل ریسٹرونٹ سٹائل کی ہے ریسٹرونٹ کی جو سگنیچر ریسیپی ہوتی ہے یہ چکن جنجر کی یہ وہ ریسیپی ہے ایک ہوتا ہے نا لوگ دیفرنٹ طریقے سے گھر ہمیں بنا لیتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے لیکن یہ پراپر ریسٹرونٹ سٹائل کی ہے اور میں یہی ریسیپی فالو کرتی ہوں ہمیشہ سے کیونکہ ایک تو یہ ایزی ویے میں ہیں اور پھر جب ہم باہر کی پسند ہے ریسٹرونٹ کی ہم باہر کھانے اسی لیے جاتے ہیں کہ ہمیں ریسٹرونٹ کا ٹیسٹ پسند ہوتا ہے تو پھر اسی لیے سیم ٹیسٹ کیوں فالو کرتی ہوں کہ وہ ہی ٹیسٹ ہم گھر میں ساتھ ستر طریقے سے اور تھوڑا سا اپنے بجٹ میں رہ کر اس کو افورڈیبل ریسیپی بنائیں اور کھائیں بھی سی اور انجوائے بھی کریں اور ریسٹرونٹ جانا بھی نہ پڑے خیر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسیپی تو میں نے تقریباً یہاں پر تین پاؤ میرے پاس یہ چکن تھا اور یہ سارا ہنٹی والا تھا بون لیس نہیں تھا بون لیس چھوٹے چھوٹے اس کے پیسیز ہوتی ہیں سٹرپس ہی کٹی ہوتی ہیں اس طرح بنتی ہے لیکن بارال ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس طرح بھی بن جاتی ہے اچھا جی میں نے یہاں پر پیسٹ بنایا تھا دو ٹیماتر تھے میرے پاس اور ایک ہی میرے پاس پیاس تھا ایک پیاس میرے پاس میڈیم سائز کا تھا اور ایک چھوٹا پیاس تھا میرے پاس اور میرے پاس لیسن ادھرک کا پیسٹ جو تھا وہ تھا دو ٹیبل سپون تقریبا اور وہ سب چیزیں میں نے کر دیں گرائن گرائن کر کے اچھا سا اس کو میں نے پیسٹ بنا لیا اور چکن کے اندر سارا گوئے میں نے ڈال دیا اور جو جگ میں تھوڑا بہت میٹیریل اس کا بچا ہوا تھا اس کو پانی سے میں نے ہلکا سا کھنگال کر وہ ڈال دیا اس کو ضائع بلکل بھی نہیں کرنا اور اب میں نے یہاں پر فلیم آن کر دیا یہاں پر میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس کو رکھنا ہے کیونکہ اس کو ابھی ہیٹ بھی دینی ہے گرم کرنا ہے چکن بھی ٹھنڈا ہے سب چیزیں ٹھنڈی ہیں تو اب یہ کہ پانچ سے سات منٹ کے بعد کچھ اس طرح کی شکل میں یہ آ جائے گا میڈیم ٹو ہائی فلیم پر جب ہم اس کو رکھیں گے تو تب اس کی یہ جو ہوگی یہ لک ہوگی تو اس کے بعد یہاں پر ابھی میں نے آئیل ایڈ کر دیا ککنگ آئیل یا گھی ہے جو بھی آپ کو آئیڈ کرنا ہے آپ پہلے مت ایڈ کریے گا اچھا یہ ریسیپی بٹر میں بلکل اچھی نہیں بنتی لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم بٹر میں کھانا بناتے ہیں بٹر سے بناتے ہیں یا آلیو آئیل سے بناتے ہیں لیکن یہ ریسیپی آلیو آئیل اور بٹر وغیرہ سے صحیح طرح سے نہیں بنتی میں ابھی ایڈ کر رہی ہوں کوکنگ آئیل ایڈ کرتے ہیں مجھ سے آپ گیپ بھی دے سکتے ہیں لیکن بس مجھے تھو سنا ٹائم کا ایشو تھا میں نے آج کافی سارا کام کرنا تھا آج یہاں پر پنڈی میرا اور پنڈی اسلام آباد میں رات کو کافی بارش ہوگی تھی موسم بہت ہنڈا ہو گیا اچانک سے تو فیلحال ہم یہاں پر ابھی میڈ سمر کا ہی سٹاف ابھی یوز کر رہے تھے بٹر اب ضرورت اچانک سے سردیوں کا سٹاف ضرورت پڑ گیا اتنی زیادہ سردی ہو گئی ہے کہ گھر سے باہر نکلے جب مارننگ ٹائم میں اور رات میں تو بالکل جی آپ سمجھ لیں کہ آپ نے پراپر اپنے آپ کو کور کر کے نکل لیں آپ نے پراپر جیکٹس پہننی ہے سویٹر پہننی ہے آپ نے شیوز پیئر کرنے ہیں مطلب ہر طرح سے آپ نے جیسے پراپر سردی بس سردی آگئی بس یہ سمجھیں کہ پنڈی اسلام آباد میں سردی نے ڈیڑے ڈال ہی دیئے ٹیک ہے یہ سردی کی پہلی بارش ہو چکی ہے اچھا سپائسیز وغیرہ سارے میں ڈسکریپشن میں پھر بھی ڈھال دوں گی ایڈ کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو اگر ریسی بھی فالو کرنی ہے اتنی سیمپل سٹیپس کے ساتھ اور پراپر ریسٹورنٹ سٹائل کی تو آپ کو مشکل نہ ہوں اچھا یہاں پر میں نے جولین کٹ میں جنجر رکھی ہوئی تھی اور تھوڑی سی میں نے چھوٹی کٹ کی ہوئی تھی ہری میرچ کر کی ہوئی تھی آپ اس کو چوب بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی میری چوپر اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں چوب بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے بس نائف سے کٹ کر لی تھی تو یہاں پر میں نے کافی ساری میں نے بنا کر اس کو پلیٹ میں رکھا ہوا ہے مکسر ہری میرچو کا اور جولین کا جنجر کا تو اس میں سے کچھ میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا اور کچھ میں نے گارنشنگ کے لیے بچا لیا چکن جنجر کی ریسی بھی ہے تو جنجر تو یہاں پر وافر یوز ہوگی نا وہ تو ہے اس کی ہیوج اماؤٹ میں یوز ہوگی تو اب میں یہ کہ زیادہ سی بات اس کا ٹیسٹ آنا چاہیے جب ہم ریسی پی وہی بنا رہے ہیں تو وہ تو ہو گئی ہوگا نا اچھا اس کو ایڈ کرنے کے بعد کچھ لیے اس کو مکس اپ کرنا ہے پھر اس کو وقفے وقفے سے تھوڑا بہت دیکھتے رہنا ہے چک کرتے رہنا ہے چک کرتے 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 پک کر اس کے یہ سیچویشن ہو جائے گی جب اس شکل میں آ جائے گی تو اس کے بعد ہم نے یہاں پر مکس کر کے رکھا ہوا ہے ٹیٹرا پیک کریم کا ہاف پیکٹ اور یہاں پر دہی آدھا کپ ٹھیک ہے آدھا کپ دہی تھا میرے پاس اور میں نے فریش کریم تھی میرے پاس ملک پیک کی ہے مجھے اس کا ٹیسٹ پسند ہے ہر ریسی پی مجھے اسی میں بنی اچھی لگتی ہے مجھے اور سب اچھے ہیں برینڈز وغیرہ سب اچھے ہیں ہالپرز بھی اچھے سب اچھے ہیں لیکن مجھے نہ ملک پیک کی کیونکہ اس کی جو کانسٹنسی ہے وہ بہت زبردست ہے ٹھیک ہے اور بس اوور آل مجھے یہ پسند ہے ٹیسٹ وائز بھی تو بس یہاں پر میں نے کریم اور اچھا فریش کریم بھی لے سکتے ہیں یہ بھی آپشن برا نہیں ہے اس سے تو بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ لوگ کے گھر میں فریش ملک آتا ہے بھینس کا یا گائی کا تو آپ اس کی کریم بھی یوز کر سکتے ہیں یہ تو بہت اچھا رہے گا بیسٹ رہے گا تو جناب آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ میں لنچ میں کیا کھاتی ہوں اچھا میں کھانا بناتا رہی ہوں لیکن یہ ہے بس سمجھے گا کہ میں لنچ میں یہی کھاتی ہوں میں اچھا میرا لنچ اور پلس جنر میرا پلس ریف میرا سب کچھ ایک ہی کھانا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے میرا بریک فرسٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے میرا ایوننگ میں کھانا اس کے کچھ دیر کے بعد ایک ڈیٹھ گھنٹے کے بعد میری چائے ہوتی ہے دیر سیٹ یہ میرا کھانا ہوتا ہے اچھا میں پراپر اپنا ڈائیٹ پلن کو اچھا سب ہی بناوں گی دیکھوں گی اور پھر آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کبھی ٹھیک ہے کیونکہ مجھے آپ نے ویٹ لاؤس کرنا ہے میرا ویٹ اس طرح سے لاؤس میں ریڈیوز نہیں کر پا رہی ہوں جس طرح سے بندے کو کرنا چاہیے میں نے کافی کوشش کر لیا لیکن بس وہ نا کہ صرف آپ کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتے فاکر کرنے سے آپ کا ویٹ کم نہیں ہوگا آپ ویک ہوں گے تو آپ کے بال گریں گے اسکن خراب ہوگی میرے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے میں نے کھانا پینا بہت زیادہ کم کیا تھا میرے بال اتنے زیادہ گر گئے ہیں کہ مت پوچھیں تو اب میں آپ اسے جو آج ایک چیز جو میں شیئر کرنے چاہ رہی ہوں جو میں نے کور کہاں سے کیا کہ مجھے کھانا روٹی کم کھانی ہے روٹی یا چاول یا جو بھی اناچ ٹرائپ چیز ہیں جو بھی اسکیٹے کرے کہ وہ مجھے کم کھانی ہے لیکن مجھے کیسے کم کھانی ہے کہ مجھے ناشتے میں تو بالکل سکپ کرنا ہے روٹی پراتھا لائک اس طرح کی کوئی بھی چیز ٹھیک ہے مجھے لائٹ بریڈ کھانی ہے یا مجھے سیریلز کھا لینے یا مجھے اس طرح سے کچھ کھانا ہے ٹھیک ہے تو اب لنچ میں میں نے کیا کیا کہ جب مجھے بھوک لگ رہی ہے کھانا بن رہا تھا اور ویڈر اتنا اچھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھوک نہیں لگے گی بندے کو کیوں نہیں لگے گی لیکن مجھے کریونگ ہو رہی تھی تو میں نے پھر ایک فروٹ کھا لیا میرے پاس اس وقت یہ والا فروٹ پڑا ہوا تھا تو اس کو جا پانی پل کہتے ہیں ہام زبان میں اور ادنان ادنان دچھیڑتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں انگلیش فروٹ وہ مجھے انگلیش فروٹ کہتے ہیں تو اب یہاں پر بس کھانا بن چکا ہوا ہے اور اس کو میں بس لاس ٹچ دینے والے اس کی گارنشنگ کا ٹائم آگیا ہلکا سا چمچ ہلاؤں گی اور اس کے بعد میں اس کو گارنش کر دوں گی اور مساست میں فروٹ بھی کھا رہی تھی سو میں آپ سے لوگوں سے یہ شیئر کر رہی ہوں کہ مجھے کریونگ ہو رہی تھی کریونگ ہوتی ہے تو پھر میں ایون بنانا کھا لیتی ہوں بنانا میں ایک سے زیادہ نہیں کھاتی جب میں کھاتی ہوں لنچ ٹائم جب میں لنچ میں روٹی وغیرہ کو سکپ کرتی ہوں تو میں بنانا سے اگر مجھے کھانا ہو تو میں بنانا ایک کھاتی ہوں ایپل کھانا ہو تو زیادہ نہیں کھا پاتی ہوں تو بس حاف کھا لیتی ہوں اور کھاتی بہت کامی ہو تو یہ جاپانی پھل جو ہوتا ہے یہ ضرور میرے پاس ویلے بل ہوتا ہے یہ مجھے پسندی بہتا ہے اور ہمیشہ ادنان لاکر رکھتے ہیں گھر میں یہ میں نے کھا لیا اور بس میرا پیٹ بھار گیا تھا فل ہو گیا تھا اچھا ہو گیا تھا میرا گزارہ الحمدللہ تو اب یہ ہی تھا کہ کھانا وغیرہ بچوں کو کھلانے کے بعد اس کے بعد تھوڑا بچوں کا ٹائم بھی تھا کیونکہ کام اتنا تھا اتنا سارا میں نے مل گدام کھولا ہوا تھا سردیوں کا سٹاف سارا کچھ نکلا ہوا تھا سٹاف تو یہاں پر بچوں کو ٹائم دینا بھی ضروری تھا یہاں میرا ایوننگ ٹائم تھا اور میں چائے پی رہی تھی یہ میرا ٹی ٹائم تھا اور بچوں کو بھی تھوڑا بہت دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا کچھ تو کچھ تو ٹائم دیا جائے بس جب سبان کا سمپل سمپل ہوم بک کروا کے سائٹ بھی کر دیا تھا اس کے بعد یہ تھوڑا بہت ٹائم ان کو دی رہی تھی اور بس اس طرح سے کچھ آج کی مصروفیت تھی تو یہاں اب میں نے دیکھا فریج میں کہ بچوں کو میں فروڈ سوگرہ کھلانا چاہ رہی تھی لیکن بتا نہیں آج کل کیا ہوا ہوئے ان کو ویدر چینج ہونے کی وجہ سے اچانک سے بھوگ لگنا اتنا کم ہو گئی ہے بڑے قصد بھی ایسا ہوتا ہے آئی تینک کہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے اس لئے میں کہہ رہی ہوں تو بچے ہیں تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ایسا کرتی ہوں کہ کچھ ایسا بناتی ہوں ڈیفرنٹ سا کہ بچے بھی شوق سے کھا لیں اور ہزمینڈ بھی مطلب فروڈ تو کھاتے رہتی ہیں بڑ چلیں ایک طرح سے اکنا آپ کے ڈیزرٹ بھی بن جاتی ہے کیونکہ میرے پاس تو ٹائم نہیں تھا آج موڈ بہت ہو رہا تھا اصل میں فرمائش بتاؤں آپ کو کہ ادنان کی آج کی فرمائش تھی یہ کچھ سویٹ ڈیش بننے چاہیے ڈیزرٹ بننا چاہیے تو ڈیزرٹ میں نہیں بنا پائی تو میں نے کہا چلیں فروڈ دیکھا تو فروڈ میرے پاس تین قسم کا پڑھا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو فروڈ چارٹ کا بیسک فروڈ تو پڑھائی ہو ہے تو کیوں نہ میں فروڈ چارٹ بنا لوں تو یہاں پر میں نے کیلے کاٹے کیلے میرے پاس پڑھے ہوئے تھے دو سیب تھے اور انار تھے میرے پاس اور انار کے دھانے میں اس طرح سے نکالتی ہوں کہ بہت ایزی طریقہ ہے نا بھی یہاں پر میں زیادہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو دکھا نہیں پائی ہوں کیونکہ ویڈیو اتنی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اتنی لمبی ہو جاتی ہے تو میں نے یہاں پر نہ بس اب سارا فروڈ کٹ ہو گیا تھا یہاں پر میں نے ایپل کٹ کر لیا برہناز کٹ کر لیا اور انار کے دھانے بھی سارے میں نے نکال لیا تھے تو اب یہاں پر اس کو میں مکس کروں گی مکس کر کے اس کو میں اس کی پارٹیشن کر دوں گی ہاف چارٹ میں دوسرے باول میں نکال لوں گی کیونکہ ایک میں کریم چارٹ بناوں گی کریم والی فروٹ سیلڈ بناوں گی اور ایک میں سمپل اس میں چارٹ مسالہ اور شگر ترسی ایڈ کر کے اس کو رکھ دوں گی اور شگر سیرپ میں بنا کر اس لیے نہیں ڈالوں گی اس میں کیونکہ وہ مجھے ابھی ٹائم کافی ریکوائر ہے تو اس لیے اب وہ شگر سیرپ جو ہے وہ خود ہی بن جائے گا فروٹ کے جوس کے ساتھ ہی تو وہ خود سے ہی اس میں مکس اپ ہو جائے گی شگر اس نے شگر سیرپ بنا کر نہیں ڈالا کیونکہ کافی دیر کا اس کو میں نے فرک دینا تھا فریج میں ہی چارٹ کو تو وہ بہت زیادہ فروٹ بھی اپنا پانی اتی دیر میں بہت زیادہ چھوڑ جاتا تو بس یہ پہ کچھ صحیح چیز نہ ہوتی نا شکل بگر جاتی فروٹ کی جو صحیح بات ہیں شگر سیرپ تو اس میں ایسی چارٹ میں بنا کر ڈالیں جس کو آپ نے فوری طور پر کھا لینا ہو چھٹ پر چھٹ کر جانا ہو تو یہاں پر ابھی میں نے اس کو دو باؤز میں نکال لیا اور ایک جو ہے اس کے اندر میں نے ڈال دیا تین چمبر چینی کے اور تھوڑی سی اس میں میں نے چارٹ مسالہ ایڈ کروں گی چارٹ مسالہ ایڈ کر کے اس کو میں اچھا سا مکس کر دوں گی اور یہ تھوڑی در میں خود ہی شگر سیرپ بننے لگ جائے گا فروٹ کے جوسز کے ساتھ جب فروٹ سے اپنا جوس ریلیس کریں گے اور پھر اس طرح چینی جو وہ بھی مکس ہونے لگ جائے گی چینی میں جب مکس ہوتی ہے گلتی ہے تو وہ پانی کی شکل اختیار کر جاتی ہے تو سب چیزیں مکس ہوں گے تو آٹومیٹک کی جوس اور سیرپ سب کچھ بن جائے گا اس لیے میں نے کہا میرے پاس ٹائم ہے تو پھر میں کیوں نہ ایسی رکھ دوں تو اس کے علاوہ دوسری سائٹ جو ہے دوسرا والا باول اب اس کی باری ہے یہ زیرا کم تھا فروٹ اس میں دوسرے میں زیادہ رکھا تھا کیونکہ آہ ادنان کو زیادہ تر سیمپل والی چارٹ پسند ہے ادنان کو کریم سیلڈ جو کریم سیلڈ وہ اتنا زیادہ پسند نہیں کھاتے ضرور ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں بھٹ جو دوسری ہے نا چارٹ سیمپل والی جو میں نے پہلے سائٹ پہ کیا باول وہ ان کو زیادہ پسند ہے تو یہاں پر بس دوسری ہے مکس تر سیمپل والی چھوڑ دوں گی دو چمچ تین چمچ میں نہیں میں نے چھوڑ دوں گی چھوڑ دوں گی تو مکس کر کے چھوڑ دوں گی تو اس کا بھی سین کو چیسی طرح سے ہے کہ اس کی بھی چیسی آرٹومیٹک مکس ہو جائے گی تو مکس ہو جائے گی تو 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 تیار ہو چکی ہیں بس یہ اتنی ہمت تھی عام کی ابھی آپ لوگوں نے کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے ابھی جو کچھ کام اس کے علاوہ جو تھانا کپڑوں کا مال گودام کا کام تھا پورا لنڈا تھا آج پورے گھر میں جگہ جگہ کپڑے 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 چھوٹے بڑے بچوں کے بڑوں کے میرے بھی اور بس بہت کچھ تھا اور یہ نہیں فائنل لوگ دونوں باولز کی اچھا جی تو یہ سب کچھ کام کرنے کے بعد ہر چیز کرنے کے بعد آپ کا جو ہے نا آہ ونٹرز ہیں تو ونٹرز ہے زائر سی بات ہے کہ آپ کو موسٹرائزر کی ضیورت ہے سمرز میں بھی ہوتی ہے کیونکہ مطلب آپ زائر سی بات ہے بہت زیادہ ککنگ کر رہے ہیں زیادہ ہاتھوں کا استعمال آپ کا کیمیکلز میں ہو رہے ہیں برتند ہو رہے ہیں کچھ بھی ایسا ہو رہے ہیں تو آپ کو زائر سی بات ہے ہینڈز کو موسٹرائز تو کرنا ہے ٹھیک ہے سمرز میں بھی کرنا پڑتے ہیں ونٹرز کے لیے سب سے بہترین میں آپ لوگوں کو بتانے جاری ہوں سعید غنی کا ہنی اینڈ آلمنڈ لوشن ہے وید روز ایکسٹریکس بہت اچھا لوشن ہے بہت اچھا میں اس کو یوز کر رہی ہوں اچھا نیویا اور بہت سے اچھے اچھے لوشن ہیں بہت سے اچھے چیزیں ہیں اور لیکن جو موسٹرائز کر رہے ہیں بہت اچھا آج کل میرے ہیں اس کو میری سکن ایکسٹرا ڈرائی ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اتنی زیادہ ڈرائی سکن ہے تو اس کو یہ ریپیئر کر رہا ہے تو اب میں اس کو یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں نے سب کچھ کر دیا اور مجھے اپنے آتھوں کو موسٹرائز کرنا ہے اور بہت ضروری ہے تو اس طرح سے لے کے اس کی پروڈکٹ کی کچھ اتنی سی اماؤنٹ جو آپ کو ریکوائر ہے ٹھیک ہے تو میں نے آتھوں کو پہلے دھولیا ہلکا سا میں نے اپنے ہاتھوں کو نم کیا ٹھیک ہے تھوڑے بہت ویٹ چھوڑے یہ نہیں کہ میں ان کو بلکل سے ڈرائی کر دیا بہت اچھی طرح سے میں ان کو خوشک نہیں کیا تھا ہاتھوں کو سکن تھوڑی تھوڑی سی میں نے نم سے گلی گلی سی رہنے دی تھی اور اس کے بعد سے میں نے اس طرح سے تھوڑی سی پروڈکٹ لی اور اس کا میں مساج کر رہی ہوں یہ میری کیوٹیکلز جو ہیں ان کو بہت اچھا موسٹرائز کر رہے ہیں سکن میری بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہے میری سکن آلریڈی ایکسٹرا ڈرائی ہے نا میری سکن کی جو ہے وہ نیچرلی میری سکن ایکسٹرا ڈرائی ہے کسی اور وجہ سے نہیں ہے بچپن سے اسی طرح سے ہے بہت زیادہ میری فیس کو اور میرے ہینڈز کو اور میرے پاؤں کو بچپن سے ہی ایسا ہے میرے ساتھ کے موسٹرائز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو اس کے علاوہ میں اور بھی چیزیں یوز کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی میں پھر آپ سے کل یا پر سو یا پھر کسی جو روٹین بلوگ ہے اس میں میں آپ سے نائٹ کے روٹین جو میں سکن کی ساری کرتی ہوں انشاءاللہ وہ بھی شیئر کرتی ہوں تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا امید ہے جی آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کرنا ضرور کرنا ضرور کرنا کمیٹ بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں زیادہ سے زیادہ تو ہمیں یاد رکھیے گا اپنا اپنے پیاروں کا ڈھے سارا خیال رکھیں اور یہ اس سے موسٹرائز کرنا ہینڈزپاپ میں بھولنا نہیں ہے بہت ہی زبردست یہ روشن ہے بہت زبردست تو ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں تو اجازت دینے مجھے اللہ حافظ